اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتی ام بیوٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل باجی پرمین ہیلتی ام بیوٹی ٹیس سے خوش آمدی یہ تو ناظرین کیسے ہی ہم بمین کرتے ہیں تو خیلے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جن لوگ کو بہت زیادہ گردے اور مسانے کا مسئلہ ہو رہا اس میں ریشہ آ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے چاول بغیرہ جن سے ریشہ بن رہا ہے دودھ بغیرہ جن سے ریشہ بنتا ہے وہ اپنے چیزوں کو بند کر دینا ہے جب بھی آپ کا بار بار ریشہ نہیں بنے گا باز لوگ جو دمائیاں کھاتے ریشہ جلانے کی ہے مگر پریس نہیں کرتے تو ہمیں سب سے پہلے پریس لازمی ہے آپ نے کئی سنا ہوگا کہ علاج سے بہتر پریس ہے تو آپ نے پریس کا لے سمجھے بغیرہ دوا کے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ریشہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں پریشان نہ ہو میری اس کامیاب نسکے کی طرف آئیں اور اس نسکے کو استعمال کر کے اپنی اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں چلیئے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب ہم آگے کامیاب نسکے کی طرف ہم میں آپ کو بتاتی ہوں جن لوگوں کو گردے اور مسانے سے پی پاتی ہے اس کا بہترین علاج موجود ہے اور یونانی میں موجود ہے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں جو کہ گھر کے اندر آپ کے موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے سونف کا استعمال کرنا ہے سونف جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ہے اور سافت طریقہ لینے ہیں بعض لوگ جو ہے کلر والی سونف لیتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینے اس قدر کی کلر کی آپ نے سونف لینے ہیں کلر والی سونف لیں گے تو وہ آپ کو میدے کو نقصان دے سکتی ہے اور وہ فائدہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ نے بلکل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی اور یہ سونف آپ نے استعمال کرنی ہے جو ہم چار میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنا پلاو بناتے جب بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے بیماریوں بھی کام آتی ہے سونف کے اگر میں فائدہ بتانے لگو تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ نے یہ سونف کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اتنی افادیت مند ہے اس کے بعد آپ نے شہد اور گھڑ کا استعمال کرنا ہے اب آپ نے بنانا کیسے سنو اس کے کو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ گرام ادھرک لینی ہے ادھرک تو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے کچن میں موجود ہے اور روزانہ آپ کھانوں میں استعمال بھی کرتے ہیں تو اب آپ نے دوا کے طور پر ادھرک کو استعمال کرنا ہے پانچ گرام ادھرک آپ نے لینی ہے سونف بھی آپ نے پانچ گرام لینی ہے اب آپ نے دونوں کو ملا کر کیا کرنا ہے ڈیڑھ پاؤ پانی لینا ہے اس میں آپ نے اس کو اُبال لینا ہے جب یہ اُبال جائے آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لینا ہے سونف کو بھی اور آپ نے ادھرک کو بھی جو ڈالی ہے چھان لینا ہے چھانے کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ نے گڑھ کا استعمال کرنا ہے یا آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے یا آپ چینی کا تینوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کے پاس دستیاب ہو آپ اس کو ڈالیں اس کو میٹھا کریں میٹھا کر کے آپ پیلیں روزانہ آپ نے یہ بنا کر پینا ہے تازہ بنائیں اسی وقت بنائیں اسی وقت گرم گرم پییں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے مسانے میں گردے میں جو پی بہت زیادہ ہوگی ہے وہ ختم ہونا شروع ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دو دن پیا آپ کو فائدہ ہونا نہیں فائدہ نہیں ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ جب میں فائدہ نہیں ہو دوائے کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ نے کم از کم ایک مہینہ یا پندرہ دن اس دوائے کو ضرور استعمال کرنا ہے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مجھے امید ہے آپ یہ نسکہ استعمال بے فکر ہو کر کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور آپ کی بیماری ہمیشہ کے لئے ختم ہونے والی ہے آپ نے دیرہ دوائیں کھائی ہوں گی بہت سارے پیسے بھی خرچ کی ہوں گے آپ میرے چھوٹے سے نسکے کو جو گھر کے در چیزیں موجود ہیں اس کا استعمال کر کے دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملنے والا ہے جب آپ یہ نسکہ استعمال کریں گے اور یہ تو تھا چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کے ان میں پیش کیا اپنا اپنے گھر بھلے کو خیار رکھے گا آج کے لئے بہت ہی خوشکبری ہے آپ کے لئے جو میں نے آپ کو ایک بہت ہی کامیاب نسکہ بتایا لوگ بہت پریشان ہیں گردے میں جب بہت زیادہ درد ہوتا ہے مسانے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو بہت سارے دوائیوں کے بعد بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ یہ دوائی کے استعمال کر کے بہت ضروری ہے مرد دو عورت و بچے و سب کے لئے ووک بہت ضروری ہے تو ووک اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا ٹائم نکالیں اور ووک ضرور کریں آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام کو ووک کریں تو آپ کے بیماری ہیں آپ سے دور ہو جائیں گے چھوٹے سے نسکے کو ضرور اپنے لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرسکے تو اس کے ساتھ ہی باجی بھی اجازت دیجئے گا اجازت لینے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل بیٹن آئیکن کو ضرور اپنے پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کامیابن اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے زندگی نہیں تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکیبان